تو اس مضمون کی تو قرآن مجید میں ماشاء اللہ سب بہت ہی آپ کو آیات ملیں گی ارائیتا افرائیتا تو ارائیتا من اتخاذ الہہو ہواہو افا انتا تکونو علیہی وکیلا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے کیا آپ اس کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا اس پر آپ وکیل بنیں گے اس کے یعنی یہ استفاہ میں انکاری کہلاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وکیل نہیں بنیں گے صحیح ہے استفاہ میں انکاری بھی ہوتا ہے اور استفاہ میں اقراری بھی ہوتا ہے تو قرآن مجید میں دونوں ہی استعمال ہوئے ہیں یہ بس صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ کفار کے عقیدے کیا تھے جو قرآن نے بیان کی ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور آج ہمارے عقیدے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کافیت تک ان سے ملتے جلتے ہیں بس اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور پھر آگے اللہ تعالی نے ایک جگہ انشاء فرمایا سورہ انقبوت میں فائزہ رکیبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین لہدین فلمہ نجاہم الالبری اذاہم یشرکون انقبوت میں دیکھ لیجئے گا جب کشتے میں سوار ہوتے ہیں فائزہ رکیبو پھر جب وہ رکیبو سوار ہوتے ہیں سواری کرتے ہیں رکیبو جمع کا سیغہ ہے یعنی جو بھی جتنے بھی کشتے میں بیٹھنے والے ہوتے اور ان پر کوئی آفت آ جاتی آندھی آ جاتی کسی بھی قسم کے ان کو جو ہے توفانی موسم گھیر لیتا تو اخلاص کے ساتھ دعو اللہ مخلصین بہت ہی خلوص کے ساتھ وہ پکارتے تھے کس کو اللہ کو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار لہو دین فلمہ نجاہم تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے اور اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے نجات کی دعائیں اس سے کرتے تھے اور پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا فلمہ نجاہم جب ہم ان کو نجات دے دیتے تھے اور خشکی پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا تھا الہل برداری بحر سے برد میں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا تھا فلک کہتے ہیں کشتی کو فلک ٹھیک ہے جمعہ کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے واحد کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ انکو نے جات دے کر بر پر یعنی زمین پر پہنچا دیتا اِزَا هُمْ يُشْرِقُون تو پھر وہ جیسے خشکی پر پہنچ جاتے فوراں کیا کرتے تھے فوراں وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے مجھے فلا وجہ سے بچ گئے فلا نے بچا لیا فلا بزرگ کی وجہ سے بچ گئے فلا پیر صاحب کی وجہ سے بچ گئے بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت کے کفار تو مشکل کے وقت میں بھی اللہ کو چلے مشکل میں بکارتے تھے یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ مشکل میں بکارا اور جب آسانی ہوئی تو آکے شریک کرنے لگ گئے بطوں کی پوجہ کرنے لگ گئے لیکن آج کی بڑے افسوس کی بات ہے جب مشکل میں بھی بھز جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث المدد یا خواجہ المدد یا داتا المدد آج تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا ایمان اتنا ایسا سارٹیفیکٹ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ایسا زبدست ہمارے پاس ڈگری ہے کہ نہ تو جلنے سے یہ خراب ہوگی اور نہ ہی پانی میں ڈوبنے سے خراب ہوگی اور نہ ہی چوری ہونے کا کوئی ڈر ہے کہ شیطان اسے کوئی چرہ لے جائے نہ ڈاکہ پڑھنے کا کوئی خوف ہے نہ گم ہو جانے کا کوئی ڈر ہے ہم نے کیوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے بہت مضبوط ہیں ہمارے مسلمان زبدست قسم کو ہمارا ایمان ہے اور ڈرنے کی رونے کی کیا ضرورت ہے اور ویسے بھی ہمارے جو کامل پیر وغیرہ ہیں وہ تو جو ان کو ہم نے کامل بنایا ہوا ہے تو ویسے بھی ہمیں نجات دلائی دیں گے ہیں نا لیکن کفار کے عقیدے اللہ نے یہ بیان کی ہے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ آیات پڑھی ہیں اور سور نمل میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سور نمل میں ارشاد فرمایا آپس میں دنیا کے لئے تو بہت ٹائم لگ نکالتے ہیں نا تھوڑا سے نکالیں نا ٹائم جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاق کے سائے تلے ابھی جاگ لو کچھ پڑھ لو کچھ اپنے لئے تیاری کر لو پھر قبر میں جب سو گے قبر کی جو چھت ہوگی مٹی کی حشر تک سوتے رہنا آرام سے پاؤں پھیلا کر پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں آپس میں اللہ کے قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم ضرور اسے اور اس کے ساتھ والوں کو قتل کر ڈالیں گے ٹھیک ہے قسم کھائی کس کی باللہ اللہ کی قسم کھائی کسی اور کی نہیں کھائی شیطان کی نہیں کھائی کھائی کس کی قسم کافروں نے اللہ کی قسم کھائی آپس میں تقاسم تفاعلو کا سیغہ ہے یہ جو مقابل بازی پر آتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اس کے مقابلے میں آتا ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں کہ ہم قسم سے اللہ کی قسم ہم ان کو مار ڈالیں گے ختم کر ڈالیں گے اور پھر ایک اور بھی حدیث شریف یہ میں آپ کو سناتی ہوں ابو جہل نے کہا یا اللہ اگر یہ قرآن سچ اور تیری طرف سے ہے تو تو ہم پر پتھر برسا یا دکھ کا عذاب بھیج بدقل تھا نا جتنے بھی مشرک ہوتے ہیں بدقل بہت ہوتے ہیں ان کے پاس اقل نہیں ہوتی بجائے اس کے یہ دعا بھی کر سکتا تھا نا خانے کعبہ کی چادر پکڑ کی یہ دعا کرتا کہ اگر اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے ہمیں سچ ماننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور لائے جو لائے ہیں صاحب قرآن ہیں ان کی جو کہتے ہیں فرمابرداری ان کی اتباہ کی ان کے طریقے پر چلنے کی ان سے محبت کرنے کی توفیق دے یہ دعا مانگنے کی وجہ اپنے آپ کو کہہ رہا پتھر برسانے کی دعا مانگ رہا ہے اگر حق ہے تو پتھر برسا کہ ہمیں ہلاک کر دے یہ کہتے ہیں مشرکوں کے اقلیں نہیں ہوتی ان کی اقلیں بھی ماری جاتی ہیں بہرحال چلیں وہ تو بات کی بات ہے تو ابو جہل نے بھی کہا کہ ہم پر پتھر برسا یہ حدیث شریف ہے کس میں ہے حدیث شریف ملے گی آپ کو یہ یہ حدیث شریف آپ کو ملے گی مسلم شریف میں ٹھیک ہے آپ کو یہ حدیث آپ پڑھ لیجئے گا کفار نے اللہ کا نام لے کر اہد اور اقرار لیا کفار جب مکہ جنگ کے لئے بدر کی طرف چلے تو انہوں نے غلاف کعبہ سے لپڑ کر دعا مانگی اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح ہو ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر اور کیا کہا کفار نے اکثر لوگ کیا ہیں ایمان لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اکثر لوگوں کا حال اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے آج بھی یہی ہے تو اب اللہ اللہ کا ذرا معنی سمجھتے ہیں اللہ اللہ کا معنی سمجھنے کے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے تھوڑی سی کوشش کریں توجہ دیں اللہ اللہ جب دونوں کو ملائیں گے اللہ کیا ہے حرف استثناء ہے نا اور اللہ تو اللہ ہی ہے ہمارا مابود ہے ہمارا خالق و مالک ہے خالق الخلق ہے خالق الخلاق ہے مالک الملک ہے اللہ جب ملا کر ہم پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ ظاہر ہے حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی گر جاتا ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں تو دونوں ہی حمزہ گر گئے اللہ اللہ کی توحید کو ماننا کہ وہی ہے وہی ایک ہے توحید اللہ کی اور توحید کی اقسام کتنی ہے توحید ربوبیت ہے ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اللہ خالق کل شیع ہر شیع کا خالق اللہ ہے کیا آپ کہیں گے کسی چیزوں کسی اور نے بنایا نسبت کریں گے اتنی جرت ہے کسی میں کوئی جرت نہیں کرتا کسی بھی مذہب کے بندے سے پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنایا اوپر والے نے بنایا یا اللہ نے بنایا بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیوں نے بنایا دیوں نام رکھا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں خدا نے بنایا بہرل اچھا نمبر دو کیا ہے انوہیت ہے تمام عبادات کا تمام عبادات کا حقدار کون ہے صرف اللہ یہ ایہا جو ہے نا یہ سب کیا ہے یہ کون سے زمین ہیں اور یہ کیا چیز اس کی وجہ سے کیا خصوصیت پیدا ہوتی ہے کیا خاص بات ہو صرف اور صرف آپ نے ترجمے میں پڑھا ہوگا اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ہی جو ہے اگر آپ شروع میں لے آئیں ہی کو چھوڑ دیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں نعبدو کا نہیں ہے کھا کو پہلے لے آئے نعبدو کا نہیں فرمایا یہ نہیں کہ آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کے بھی کر لیتے ہیں نہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں جن کو بھی عربی گرامر پتا ہوگی ان کو پتا ہے صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں تو اے سبز گمبدوالے منظور دعا کرنا سبز گمبدوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دعا منظور کریے گا نظم میں کہہ رہے ہیں نصر میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کہہ کیا رہے ہیں سبز گمبدوالے منظور دعا کرنا دعا مانگی کس سے مانگی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی نبیوں کا مقام و مرتبہ کوئی شک بھی کرے نا تو اس کے کفر اس کے کفر میں لوٹ جانے سے کیا کیا بائید ہے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے گا نبیوں کا مقام و مرتبہ جو اللہ نے ان کو رکھا ہے ان کا مقام و مرتبہ خاص ہے ان کے لیے انبیاء کے لیے جو انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے غیر نبی کا وہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے لیکن ہم نبی کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے کیوں اللہ نے کیا فرمایا وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنَ حَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنَ حَدْ کوئی اس کا ہے برابری کا اس کے برابری کے کرسی پہ کیوں بٹھاتے ہیں کسی کو ایک شیر آپ نے اکثر سنا ہوگا شیر کونسا ہے کوئی سانی ہی نہیں میرے رب کا نہ میرے آقا کا نعوذ باللہ ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں سنا ہے نا کوئی مقابلے پہ لے آتے ہو مقابلہ کرنے کے لئے کس نے کہا کس نے کہا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے حدیث نہیں پڑی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے گئی تھی جب جنت البقی میں تو میں نے آپ کا سایا دیکھا میں سمجھے گی کہ آپ ادھر گئے چلو وہ بات تو بات کی بات ہے لیکن صرف یہ بتائیے کہ مقابلہ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ نے تو فرمایا کہ اس کے تو برابر گئے کوئی نہیں ہے تو اللہ کے برابر میں لے جا کے کرسی پہ کیوں بٹھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بٹھا رہے ہیں عیسائیوں نے نبیوں کو موجزات دیے گئے ہیں دلیل بطور دلیل کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس موجزیں ہیں کوئی آگے غیر نبی کہہ دے کہ میں بھی لے کر آیا ہوں کچھ میرے پاس بھی یہ جا دو کر آگے کہہ دے کہ مجھے بھی آتے ہیں شعب دے میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں الان نبوت کر دے تو نہیں آپ اللہ کے برابر بھی کسی کو نہیں کر سکتے اگر آپ نے اللہ کوئی برابر کسی کو کر کے اور لا الہ الا اللہ پڑھا تو جب ہی بھی آپ کا لا الہ الا اللہ موتبر نہیں ہوگا یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں تیسری چیز کیا ہے اسماع و صفات ہیں اللہ کے کتنے نام بتائے گئے ہیں اللہ کے نام تو ایسے بے شمار ہیں لیکن ان نیانوے نام بتائے گئے ہیں ان نیانوے ناموں کو ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی کے ساتھ اس کی مماثلت نہیں کر سکتے اللہ کے جو نام ہیں اور جو اس کی صفات ہیں پیدا کرنا مارنا رزق دینا زندگی دینا صحت دینا موت دینا میں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں اس کی صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے لئیسا کمیس لہی شئی لئیسا کمیس لہی شئی وللہ الاسماع الحسنہ فدعوہ بہا اس کے سارے نام اچھے ہیں جس سے چاہو جس نام سے اس کو پکارو اللہ کو پکارو نا وہ تو قریب مجیب ہے نا وہ سمیون قریب ہے نا کیا ضرورت پڑی ہے کہیں اور سے جان کے مانگنے کی ولیوں کا مقام مرتبہ ہے لیکن اس کا مطلب تھوڑی کے ولیوں سے جا کے مانگنے لگ جائیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں ہم کب سمجھیں گے کیا جب ہم مر جائیں گے جب سمجھیں گے اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا اس وقت تو کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج دے اب نہیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں اچھا اس وقت پتا ہے کیا ہے آپس میں لڑیں گے بھی جن ولیوں کو دنیا میں پوجا تھا نا وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا تم بدبخت لوگ ہو تم اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ کرنے کے لئے آل لے کر آگئے جیسے وہ اللہمہ اقبال نے نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا قیامت کے دن سورے مائدہ میں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ نے کہا تھا ان سے آپ نے ان سے کہا تھا تو اللہمہ اقبال میں اسی پر شیر لکھا ہے شیر لکھا ہے ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں ہم اس کو بعد میں سنائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ ہے ابھی صرف ان کا شیر سنا رہے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں امتی باعی سے رسوائی پیمبر ہیں علیہ السلام ہاتھ میں تو کوئی نہ طاقت ہے نہ کوئی زور ہے نہ کوئی اختیار ہے ہے نا اور الحاد سے کخر الحاد سے دل کیا ہے دل بلے معنوس ہو گئے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں ماری زبانیں نہیں تھکتی بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے تو مسلمان کہلانے والے کافروں کی تعریف کرتے ہیں کافروں کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے لئے اور الحاد سے دل خوگر ہیں ان سے اتنے معنوس ہو گئے ان سے اتنے مرعوب ہو گئے اتنے ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے کہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں امتی باعی سے رسوائیے پیمبر ہیں قیامت کے دن اپنے کیے گی جو کچھ بھکتان یہاں پہ انہوں نے خود بھکتا ہے جو کوئی اللہ علیہ کے شان میں بے عدبیاں گستاخیاں کی ہیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کو جو سب سے بڑے اولیاء تو میں انبیائی کو سمجھتی ہوں کہ ظاہر اس سے بڑے قرب اور مقربان بارگاہ وہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں لیکن اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگ بھی ہیں تو ان کو لاکھے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ نے کہا تھا ان سے کہ مجھے رب بنا لو میری ماں کو بنا لو ارہ بنا لو آپ نے کہا تھا تو یہ جو ہے یہ وہاں پر کیا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ جن کے قبروں پر یہ مانگ رہے ہیں آج نا کل وہ دشمن ہو جائیں گے کہیں گے تم دفعہ ہو جاؤ میرے نگاہوں سے قرآن میں ان کی ذکر فرمایا قرآن نے دفعہ ہو جاؤ میرے نگاہوں سے ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہیں تم جو ہے تم نے میری پوجا کی تم نے مجھے کیا 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 نہیں مجھے تمہارے پکارنے کوئی خبر نہیں میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ یہ سارے نقشے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کھیچے ہیں تاکہ اس دن سے اپنا بچاؤ کر لو